سٹوڈنٹس ہیں جو دیورنگ سٹڈی اپنے ایکسپینسز کو جو میٹ نہیں کر پاتے یا ہماری بہنیں گھر میں فری ہوتی ہیں یا ہمارے ایسے دوست جو جاب کر رہے ہیں لیکن وہ بزنس ساتھ ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کیا ایسا کرنا چاہیے یا کونسی ایسی سکلز سیکھنے چاہیے جو فری لانسنگ سے وہ پیسے کما سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیاز کے اوپر ویکلی جو ہے وہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو آج اس وقت جو ہے وہ میں ڈسکا کے اندر موجود ہوں میرے ساتھ جو ہے وہ نور الدین صاحب موجود ہیں جو عرصہ دو ہزار پانچ سے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا انقلاب آ رہا ہے اور ہم آئی ٹی کے ذریعے کیسے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے ہی جانتے ہیں جی نور صاحب کیا حال چال ہے آپ کا شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دلک جو ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ قریباً ٹو تھاؤزن سے ہے اور ٹو تھاؤزن فائیو سے میں نے جو ہے وہ پڑھانا سٹارٹ کیا تھا انسٹان اکیڈمی انہیں وہ ایک یوڈ پلیٹ فارم لوگوں بھیا کیا تھا جہاں میں ہزاروں طلباء جو ہیں ان کو ہم نے کمپیوٹر میں ٹرین کیا تو جیسا کہ پینڈیمک کی صورتحال میں بڑے سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور اب ضلورت اس بات کی ہے اگر اس وقت اگر بزنس گروہ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ای کامرس گروہ کر رہا ہے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں گروہ کر رہی ہیں باقی سارے جتنے بھی ان پرسن جتنے بھی بزنس ہیں سارے کے سارے یا موسٹ اف تا بزنسز جو ہیں وہ کچھ ختم ہو گئے ہیں اور کچھ ختم ہونے کے قریب ہے ملکو سے تو بگنرز کے لیے آئی ٹی بہت ہی فروٹ فول ہے بلکہ سب کے لیے فروٹ فول ہے لیکن سپیشلی بگنرز جو ہیں وہ بہت ہی مختصر عرصے میں تھوڑی سی سکل ہا ہے جو ہے وہ لرن کر کے تو بڑی اسانی کے ساتھ پیسے کمانا سکتے ہیں اب سب سے پیلی جو چیز ہے اس میں پیسے کمانے کے لیے ایک سکل سیکھنے پڑے گی اور دین پر ہم وہ فری لانسنگ سیکھتا ہے اور فری لانسنگ سیکھنے کے بعد وہ انٹرنیٹ پر سرف کرتا ہے اچھا نور صاحب یہ بتائی گا کہ یہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے فری لانسنگ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فیدیکلی کسی کمپنی میں یا کسی انسٹیوشنز میں سرف کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ ٹائم اور سپیس سے آزاد نہیں ہیں لیکن فری لانسنگ بھی اسی طرح سے ہی آپ سرف کرتے ہیں لیکن یہ برچوالی آپ سرف کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ فری کر دیتی ہے کہ آپ چاہے کسی بھی جگہ میں بیٹھے ہو چاہے آپ کسی بھی انسٹیوٹ میں ہو یا گھر میں ہو اس کے لیے وقت کی کوئی پبندی نہیں ہے تو اس چیز کو ہم وہ فری لانسنگ کہتے ہیں اور فری لانسنگ کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر بڑے سارے پلیٹ فارم موجود ہے جو کہ تریڈیشنل اور نانٹریڈیشنل ہیں تو وہ بہت کسی نہیں بندہ اس کو چاہے وہ کر لیتا ہے انڈرسٹائی تو سر یہ مجھے بتائی گا کہ فری لانسنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ سٹارٹ میں جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور کتنی انویسمنٹ آپ کرتے ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے سمپلی یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی ایک ڈیوائس ہونی چاہیے جیسے کہ لائپ ٹاپ ہے اور آپ کو کوئی سکل ہو وہ داری بات ہے آج کل اس دور میں ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہر بندے کے پاس موبائل بھی ہے اور سمارٹ فون بھی ہے اس کے بعد پر یہ لائپ ٹاپ کی سہولت بھی آویلیبل ہے تو اس کے لیے کچھ ہے کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ضروری بہا یہ ہے کہ آپ کو اسکل سکھیں یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لیکچرز ہیں اور ہمارے اس انسٹیٹوٹ کے اندر بھی ہم جو ہے ہم جو ہے ہم جو ہندرڈ سٹوڈنس ہم فری جو ہے وہ ٹرین کریں انشاءاللہ ہی اٹھارہ سکلہ سٹارٹ ہو رہی ہیں پندرہ تک جو ہے یہ پندرہ جنوری تک جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ فری ہو رہی ہے تو جو بھی بندہ انٹرسٹڈ ہو تو اس کے لیے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کسی نئے کپڑے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ اگر فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس کمپیوٹر یا لیپٹاپ گھر میں موجود ہو جو آج تقریبا ہر گھر میں موجود ہے دوسرا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس کوئی سکل سیٹ ہو کوئی بھی سکل سیٹ ہو تو نور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فری لانسنگ کے اوپر کون کونسی ایسی سکلز ہیں جو آج کل بہت زیادہ ان ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو نور صاحب بتائی گا کہ اگر کوئی ایک نیا پرسن ہے جو ایک جیسے ہماری بہنیں ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو دیورنگ سٹڈی اپنے ایکسپینسز کو جو میڈ نہیں کر پاتے یا ہماری بہنیں گھر میں فری ہوتی ہیں یا ہمارے ایسے دوست جو جاب کر رہے ہیں لیکن وہ بزنس ساتھ ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کیا ایسا کرنا چاہیے یا کونسی ایسی سکلز سیکھنے چاہیے جو فری لانسنگ سے وہ پیسے کما سکیں فری لانسنگ کے لیے آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کوئی بھی سکل ہے چاہے وہ ٹائپنگ کی سکل ہے چاہے وہ آپ نے سمپلی ایمیس آفیس کیا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ سمپلی اگر آپ نے ایمیس آفیس کیا ہوا ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہی کوئی بیس پچیس آپ کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہیں جن کے اوپر آپ سرف کر سکتے ہیں جیسا کہ ایمیس آفیس میں ایکسل کا کام لیا جاتا ہے تو ایکسل کے اندر آپ ایکسل کے اوپر سرف کر سکتے ہیں بڑا سب بڑی سری اس کے بعد آپ ڈیٹا اینڈری کا کام کر سکتے ہیں پریزنٹیشن اور ہاں مجھے یاد آگیا کہ یہ جو پریزنٹیشن کا کام ہے اور یہ پریزنٹیشن بڑی آئی پین جو ہے وہ ایک سکل ہے اور اگر اس میں آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں آپ نے کسی بھی سکل ہو تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں منٹورز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بڑی ساری ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو صرف کرنے والا جو کام یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹارٹ لینا ہے اور دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سٹارٹ لینے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سکل کو بہتر سے بہتر کرنا ہے کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ کام آئے گا بھی نہ سیکھ لیں گے کام لیں گے آپ جو ہے آپ اپنا سیکھیں آپ اپنے آپ کو ماسٹر کریں کسی بھی سکل میں تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہے تو دوستو آپ نے یہ بات سنی ہو یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم کسی بھی سکل میں ماسٹری اچیو کر لیتے ہیں لائک گرافیک ڈیزائننگ ہے آپ لوگوں ڈیزائننگ کر لیتے ہیں آپ فلائر ڈیزائن کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ ڈیزائن اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں ڈیزائنر ہیں آپ اچھے تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ کو بہت زیادہ آرڈر مل رہتے ہیں اور وہ آرڈر جو ہے وہ ڈالرز میں ملتے ہیں اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہوئی ہے تو گلوبل ویلیج بننے کی وجہ سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسٹریلیا کے لوگ پاکستان انڈینز امریکن جو ہے اسے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو دوستو اس طریقے سے نیا پلیٹ فارم جو ہے یہ سمجھنے کے انٹرڈیوز ہو چکا ہوا ہے تو سٹارڈ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو یقین کیجئے گا ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانیاں جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے آج سے دس سال پہلے مجھے یاد ہے میرے کزن تھے سیالکورٹ میں ان کی فیکٹی تھی تو بلو کالر جابز جو لیبر کلاس ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی تھی یعنی کہ جہاں پہ مزدور لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ ایک مشین آتی تھی سو مزدوروں کا ایک ہی جس مشین کام کرتی تھی ابھی جو ہے مختاط اندازے کے مطابق دو ہزار پچیس تک یہ وائیڈ کالر جو جابز ہیں ان میں بھی مسائل آنے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو ہمیں اکارڈنگ ٹو حضرت واصف علی واصف کہ اپنے بچوں کو دین کا علم ہمیں سکھانا چاہیے تاکہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں اور دور حاضر کا بھی علم سکھانا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکیں تو آئیے جانتے ہیں کہ نور صاحب آپ کو جو پہلا فری لانسنگ کے اوپر آرڈر ملا وہ کتنے کا تھا مجھے میں نے جو پہلا آرڈر کیا تھا وہ ابھی ریسنٹلی کیا ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ ایکٹیوی فری لانسنگ جو ہے وہ کیونکہ میرا وہ ایک تو میں اس کو مطلب جو زیادہ جن کے پاس سکیل ہے یا جو آئی ٹی ماسٹر لوگ ہیں میں ان کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ فری لانسنگ کی طرف آئیں کیونکہ اور پڑ ایک کامرس کے اندر اتنی ساری اپرچنیٹیز ہیں کہ آپ دوسری اپرچنیٹیز کو جو ہے وہ مس نہ کریں کیونکہ فری لانسنگ جو ہے یہ اس بندے کے لیے کام ہے جس جو بالکل ابھی فری ہے جس کے باس کوئی کام نہیں ہے اور وہ کام اس کو ملتا بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر چاہیے وہ اپنی کریں اور میں نے جو پہلا جو کیا تھا کام وہ میرا جو تھا وہ ٹو ہندر ڈالر کا تھا اور میں نے یہ لاز ویک میں کیا تھا اور مجھے یہ آرڈر چھو تھا وہ اب ورک پہ میں نے جو ہے وہ گراب کیا تھا اور آرڈر کیا تھا آرڈر بلکل ساتھا چیز تھی کہ ایک بہت چھو ہے وہ کینیڈیین فیمیل تھی وہ کچھ ایک بلاگ لکھا ہوا تھا ان کا بلانک پیش ایسا کچھ ایسا کچھ انہیے متیریل تھا جس کو میں نے جو ہے وہ ایڈٹ کارکے اندر جو ہے وہ جو بھی مطلب پروفیشنل ایدم اس میں میں ایڈ کر کے تو میں نے ان کو سببیٹ کر دیا اور پھر وای یہ تاب مدی کے بعد ہی ہے کہ انہوں نے صرف 200 ڈالر مجھے پینے کیا اور پلاس مجھے 10 ڈالر مجھے ٹک بھی دی اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر کام کرتے ہیں آپ چیٹ نہیں کرتے ہیں آپ ڈیلیبر کرتے ہیں تو آپ کو مطلب جو باہر ہیں وہ آپ کو ٹک بھی دیتے ہیں جی نور صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں یہ بزنس ہوتا ہے نا یہ کریڈیبلیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اعتماد آپ جو ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ بناتے ہیں دیکھیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم بات کچھ کرتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں اگر ہماری بات میں اور ہمارے کام میں جو ہے کوئی ڈیفرینسیشن نہیں ہوگی ڈسکرمینیشن نہیں ہوگی تو یقین کیجئے گا ہمارا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ملے گا اور بڑی سی ایسی ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں اچھا نور صاحب ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو فری لانسنگ کا کام کوئی دو چار پانچ سال سے کر رہے ہیں تو وہ اب وہ کام ہوت نہیں کرتے وہ اوٹسورس کر دیتے ہیں اپنے جونئر سے وہ کام کروارے ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں دو سو ڈالر کا کام ملا ہے تو وہ سو ڈالر نیکس پرسن کو پی کرتے ہیں اور سو ڈالر اپنی جیم ہے ایسے کتنے سی آرڈروں کے پاس آ جاتے ہیں اوٹسورسنگ کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سار ڈسکس کیجئے گا بلکل بزنس ہے بلکل ممکن ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے بڑے سارے لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ ساری شام صاحب ہیں اور اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں تو جو فری لانسنگ کے اوپر ایکٹیو بہت زیادہ بڑھ کر رہے ہیں تو ایسا بلکل پوسیبل ہے کہ دو چار پانچ دوست مل کر جو ہے وہ جو ظاہری بات ہے جس کی کمیونیکیشن بہتر ہے وہ لیڈ کر کے آرڈر گراب کر کے تو وہ اپنے دوستوں سے کام کروا سکتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی کیونکہ میں اس لیے آپ سے یہ چیز ڈسکس کی کہ لازٹ ٹائم میں نے اس سے پہلے جو فری لانسنگ کے اوپر ناظرین میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی وہ میرے ایک بہت اچھے شاگیر تھے جو بھی جس تھرڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ آؤٹسوسنگ کر رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے ہود وہ سکل نہیں آتی جس انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے وہاں سے وہ آرڈر پک کرتے ہیں اور جو بھی اپنے ایریا کا ایکسپرٹ ب بندہ ہوتا ہے اسی فیلڈ کے اندر اسے وہ کام کروا کے آگے جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم آؤٹسوس کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں اپنی اس ویڈیو کا جو ہے استطام کرتا ہوں تو میں یہ ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو کہ وہ گھر میں رہ کے صرف دو گھنٹے یا تین گھنٹے اپنا ٹائم تھوڑا سا سپیر کر کے ٹھیک ہے بجائے ہم موویز د دیکھیں ہم ڈراماز دیکھیں تھوڑا سا یوٹیوب کے اوپر لرننگ کریں اگر یوٹیوب ہمارے پاس سپوس اویلیبل نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے نور دین صاحب جیسے ایکسپرٹ ڈسکا کے اندر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ سکل جو ہے وہ فری میں سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے پہلا جو بیج ہے جو ہنڈڈ پیپل کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب ہوگا وہ بلکل ہنڈڈ پرسنٹ فری ہ ہوں گے وہ کسی قسم کے کوئی بھی جو ہنا ان سے چارچ نہیں کریں گے تو اگر آپ ان سے فری لانسنگ کی کوئی ٹریننگ لینا چاہے تو آپ ان کے نیچے دیے گئے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں تو دوسرا ایسی ہمارے دوست جو جاب کر رہے ہیں لیکن وہ انٹرسٹڈ ہیں بزنس کے اندر تو وہ بھی اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کوئی دو گھنٹے نکال کے اس کام کو دے سکتے ہیں اور جب وہ سمجھیں کہ اب جتنے پیسے میں جاب سے کمارا رہا تھا اب میں فری لانسنگ سے کہہ رہا ہوں تو مجھے جاب چھوڑ دینے چاہیے اور ہنڈر پٹسن فری لانسنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تو ان کے لیے بھی بڑا ایک اچھا پلائٹ فارم ہے